بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تناول اسلامیک سٹوڈیو سے خوش آمدید اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ معزز خواتین و حضرات آج ہم جو وظیفہ آپ کی حضمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو رات کو اگر کر لیا جائے تو یہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا قیام لیل کا ثواب ملے گا اور اس سے آپ کی جب آپ کو قیام لیل کا ثواب ملتا ہے تو ظاہر ہے کہ قیام لیل یعنی تحجد کی عبادت تو تحجد کی عبادت کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو وظیفہ بہت اہم ہے یہ وہ صورت ہے اور یہ دو آیات ہیں یہ وہ آیات اور صورت ہیں جن کی احادیث کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے یہاں اس تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا بھی یہ معمول ہے میں بھی یہ عمل لازمی کرتا ہوں اور الحمدللہ اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں گھر کے اندر خیر و برکت جنات شیاطین اسیب سہر ان تمام چیزوں سے نجات گھر کے اندر ہر چیز کے اندر خیر و برکت پیدا ہوگی زندگی کے اندر خیر و برکت پیدا ہوگی ہر کام میں آسانی ہوگی اور ہر کام کے اندر سکون ملے گا اور دلی اتمینان انسان کو نصیب ہوتا ہے تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے رات کو کسی بھی وقت عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل لازمی کر لیں عمل اس طرح کرنا ہے کہ اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تین مرتبہ اور درمیان میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ جسے ام القرآن کہا گیا ہے جو تمام صورتوں کی یعنی ام القرآن قرآن کی ماں ہے تو یہ وہ صورت ہے تو اس کو پڑھیں پہلے چار مرتبہ چار مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے اور تین مرتبہ سورہ بقرآن کی آخری دو آیات ہیں آمان الرسول بیما انزلہ علیہی سے آخر تک یہ سورہ بقرآن کی آخری دو آیات یہ تین مرتبہ پڑھنی ہیں اور آخر میں دوبارہ تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں انشاءاللہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگی تو تناول اسلام ایکس ٹوڈیو سے اجازت دیجئے